آج کل بجلی کا زندگی کا دار و مدار بجلی سے وابستہ ہے اور اگر بجلی نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت وفاقی ادارے یا وفاق کے وہ ادارے جو واپڑا کی صورت میں ہیں یا سوئی گیس کی شکل میں ہیں ان کی زیادتی بلوچتان کے عوام کے ساتھ اس صوبے کے ساتھ ہے اس وقت بھی تمام صوبے میں صوبے بلوچتان میں دور دراز علاقوں میں ہمارے علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے چھے چھے گھنٹے دیتے ہیں یا تین گھنٹے دیتے ہیں تو فیڈروں پہ جب یہ تقسیم ہوتا ہے آپ یقین کریں تو دو دن کے بعد بھی ایک فیڈر کا نمبر آتا ہے جس میں اس کو تین گھنٹے کی بجلی ملتی ہے اس سے ہم اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن چونکہ آج کل بھی پانی سپلائی جو ہوئیتا ہے وہ بجلی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر بجلی نہیں ہو تو آپ کو پانی سپلائی بھی نہیں ہوتا تو کم از کم دو تین تین کے بعد جب یہ سپلائی شروع ہوتی ہے تو لوگ پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کب آ رہا ہے تاکہ ہم وارٹر سپلائی اپنا شروع کر سکیں اسی طرح آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس سے بھی بڑا اثر ہے اگر آپ بجلی نہیں دیں گے تو اسٹیڈیز پہ ایجو کشپ پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے اسی طرح کاروبار کے حوالے سے جو پرائیوٹ سیکٹر ہے بہت سارے شعبات میں بجلی پہ چلتے ہیں وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکے ہیں آپ کا ذرات جہاں بلوستان کے بہت سارے علاقے وابستہ ہیں ذرات سے تو جب بجلی نہیں ہوگا تو ذرات نہیں کر سکیں گے بے روزگاری ہوگی جنابی سپیکر میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے اپنے الفاظوں میں کہا کہ زندگی کا دار و مادار منسلک ہے بجلی سے اور بجلی کو جانبوش کرخواست کر مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک بریفنگ ہوئی تھی کیسکو کے آئے تھے سربراہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا بجلی ہے اگر ہم دینا چاہیں تو بلوستان کو چوبیس گھنٹے بجلی دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے کبھی وہ بہانہ بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو بلنگ ہے وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کا یہ ادا نہیں ہوا ہے آپ کا وہ ادا نہیں ہوا ہے آپ کے جو ہے غیر قانونی کنیکشنز ہیں تو بس کسی نہ کسی بہانے کے صورت میں بلوستان کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے گرمی میں بجلی نہیں سردی میں نہیں سردیان جب آئے تو گیس نہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے ہم اور آنک مچولی آنک کے عوام کے ساتھ چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل قرارداد ہے پورا ہوس اس کی حمایت کرے گا اور ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں اور فوری طور پر اتنے عام مسئلے پر کم اس کا وفاق سے رابطہ کرنا چاہیے بجلی کی ترصیل کو یقینی بنانا چاہیے گھر گھر گاؤں گاؤں گلی گری کچھے کچھے میں تاکہ وہ لوگ جو زمینداری سے وابستہ ہیں وہ لوگ جو ایڈیوکیشن سے وابستہ ہے اور خاص کر ہمارے جو وارٹر سپلائیز ہے بہت سارے علاقوں میں وہ پرانا والا سسٹم اب نہیں رہا کوئے والا سارا وارٹر سپلائیز بجلی پر چلتے ہیں جب بجلی نہیں ہوگی تو لوگوں کو پینے کا پانی بھی محصر نہیں ہوگا تو یہ بہت سارے ایسے جو لویت کی مسئلے ہیں جو منسلک ہیں اس ادارے سے ابھی تک یہ اپنے غیرزمداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے اس صبح کے ساتھ تو اس کو کم از کم اس ہاؤس کی طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے اس کی ترسیل کو اس کی فنکشن کو باقیدہ کرنا چاہیے اور صحیح طور پر تمام ملکوں کو سپلائی کرنا چاہیے تینکیو جنبس